ان اللہ و ملائکتہو يسلون علاق النبی یا ایوالنزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم صلات السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا لکھا وصحابکا یا حبیب اللہ مولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائمان نبدا علیہ حبیبکا خیر خلقی قلی اوالحبیب اللہ درجہ شفاعتہو لکل عول من الانوال محبی یا اکرم الخلق مالی من علم دی سواکر عند حلول الحادث العممی رب سلم سلم نائمان نبدا علیہ حبیبکا خیر خلقی قلی اللہ تبارک و تعالی جل جلد و عم نوال فاطمہ مرحان و عاظم و شانو کی حب و سنا اور حضور سنور کائنات مفخر محمدات زیند بزم کائنات قائد السلیم فاطمہ نبی احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شحابہ مبارک وسلم کے دروارِ حربان کے حدیل سلام ارس کرنے کے بعد رہے تھی محترش نصابی حضرات اشتہار کے مطابق آج ہمارے خطبہ جمعہ مبارک کا مونی ہے فضیلتِ ایمانِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلال ہم سب کو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی تعلیمات سمجھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمایا صحابہ اکرام علیہ مردوان کے متعلیم ہمارے اس سے قبل متعدد موضوعات ہو چکے ہیں آج کا موجودی اہم موضوعات میں سے ہے وہ محجز جماعت جس کو اللہ تعالی نے خصول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلقِ ایمان بیٹھنے کے لئے خراب کی سبت پانے کے لئے تخب کیا یہ انتخاب روزِ ازل سے تھا اور یہ انتخاب خلقِ کائنات جلدہ جلالہ کی طرف سے تھا لہٰذا یہ ساری ساری جماعت اللہ تعالی نے ان کو بلند وقام خراب کیا ہے ان کا ایمان اتنا قوی کی بات ان لوگوں کا عقیدہ اتنا مضروف عقیدہ ہے کہ خلقِ کائنات جلدہ جلالہ نے ان کے جزین کو پسند گیا ان کے ایمان کو اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ میں ایک میعار قرار دیا اور خلقِ کائنات جلدہ جلالہ نے ہمیشہ ان کو اپنی طرف سے رضا کا سمجھتے حضا فرمایا خلقِ کائنات جلدہ جلالہ نے قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کی تاریخ اور اس طرح ان کا تذکرہ کیا کہ جس سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ جو ان کے مجیف اور فرما بردار تھے ان کی بڑی عزمتیں تھی لیکن جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا خالقِ کائنات نے ان کو پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ پر عزمت حقا کرمائے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت کرماتے ہیں اِنَّ اللہ اِخْتَارَ اَخْتَارَ اَسْحَابِي اَخْتَارَ 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 فرمائے اَخْتَارَ 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 مگر خیرِ امت تم ہو میں نے تم کو افضلیت کے تاج پہنائے ہیں اس واسطے کہ جن کا تمہیں امتی بنایا ہے میں نے انہیں سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے والوں کو سارے انبیاء کے صحابہ پر فضیلت دی ہے کنتم خیر امت افریجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون للمنکر آپ جانتے ہیں کہ امر بالمعروف کتنا مشکل ہوتا ہے اور نہ یعنی المنکر اس پر کتنے شولوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارا خالقِ کائنات جلی جلال ہوں کی بارگاہ میں اس وقت ہماری طرف ہی امر متوجہ ہوتا ہے اس بات سے جگر پگل جاتے ہیں کہ امر بالمعروف ہوگا اس کے تقاضے کیسے پورے کریں گے نہ یعنی المنکر کے تقاضے کیسے پورے کریں گے ہمارے لیے یہ ایک میدانِ عمل ہے کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم سے ہوتا ہے بہت سی غفلتیں ہو جاتی ہیں لیکن صحابہ کرام الہم مردوان کے کردار کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب بھی تمہیں کوئی برائی نظر آتی ہے تم ضرور اس کو ختم کرتے ہو میں نے تمہیں یہ سند دے دی ہے کہ تم ہمیشہ حق کا پیغام دیتے رہے ہو برائی سے تم باز رکھتے رہے ہو تم نے عمر بالمعروف میں بھی اپنا نام پیدا کیا ہے اور نہین المنکر میں بھی اپنا مقام پیدا کیا ہے ان دونوں شانوں کے لحاظ سے میں نے تمہیں اتنا عظیم پایا ہے کہ میں نے تمہیں ساری امتوں کا سردار بنا دیا حال کے کائنات جللہ جلالوں کی رشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں خواب و مہاجرین میں سے تھے خواب و انسار میں سے تھے اور جو ان کے بعد ان کے ساتھ اسی کافلے میں مل گئے جو دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر مختلف فتوحات کو دیکھ کر یا حالات کو دیکھ کر وہ بھی اسی کارواں میں شامل ہو گئے والذی نتبعوہم بحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ بات معمولی سی بات نہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا خالق کائنات جللہ جلالوں نے اپنے لفظ ماضی کے ساتھ اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ سارے لوگ اتنے عظیم لوگ ہیں اور میرا علم ان کے بارے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو نساب میں نے ان کو عطا کیا ہے انہوں نے اس میں کوئی غفلت نہیں کی اس انداز سے ماننے میں بھی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی جاننے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور پھر اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ سارے کے سارے میری رضا کا تاج پہننے والے ہیں میری تقدیر کے فیصلوں پر خوش اہنے والے ہیں میں نے ان کے لیے عجر عظیم رکھا ہے جنت رکھی ہے اور ان کو فوض عظیم کے مرتبے پر ان کو سر فراز فرما دیا وَعَدْتَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الْأَنْحَارِ فرمایا اللہ نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے ان باغات کو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا عبادا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے یہ سارے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوضُ الْعظیمِ لوگوں یہ معمولی سی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہاں ان کا یہ مقام کہ وہ چند بھیڑوں کے چرواہے ہو کہاں ان کی یہ حیثیت کہ وہ چند اونٹوں کے مالک ہو کہاں ان کا یہ مرتبہ کہ وہ غلامی میں اپنی زندگی گزارنے والے ہو کہاں یہ عظمتیں کہ ان کو منصب امامت پر فیض کر دیا گیا ہو ان کے دیدار کے لیے عرشی بھی جھک جھک کے دیکھتے ہو اور خلقِ کائنات جللہ جلالہو ان پر رضا کے اعلان کر رہا ہو یہ سارا فیض اس نگاہ نبوت کا ہے خود نہ تھے جو رہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض تھا جس نے اس انسان کو اتنی بلمدی دی ہے کہ خلقِ کائنات نے رضا کا سرٹی فکیٹ جاری کر دیا محتشم سامین حضرات خلقِ کائنات نے اپنی طرف سے رضا کا اعلان کیا اور ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ یہ جو تمہاری وجہ سے چمکتے آفتاب بنے ہیں یہ جو تمہاری وجہ سے مہکتے گلاب بنے ہیں ان کو تم بھی حوصلہ فضائی کے لیے ایک جملہ تم بھی ان کے لیے رشاد فرما دو قلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسْسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اتَّفَا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری تعریف بھی کرو الحمدللہ بھی کہو اور ساتھ وَسْسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اتَّفَا اللہ کی تعریف ہے اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چل لیا ہے وہ کون ہیں حضرت سفیان کہتے ہیں ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ محبوب تم بھی ان کے لیے سلامتی کی دعا کر دو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑا ہے اللہ نے یہ شام دے دی ہے اپنی طرف سے رضا کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے سلام کا بندوبست کروا دیا ہے وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَا وہ لوگ جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنا دیا اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں جن کو جن لیا ہے جن کو مختار بنا دیا ہے جن کو پسندیدہ قرار دے دیا ہے ان پر سلام ہو خلقِ کائنات جلل جلال ہونے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان لوگوں کو امامت کے درجے پر فائز کیا جنہیں کوئی محلے میں پوچھتا نہیں تھا اور پھر مقام یہ بن گیا کہ عرشِ عظیم پر ان کے چرچے جاری رہے یا ابنِ ماجہ میں حدیث شریف ہے کہ اس وقت حضرتِ ستھی کے عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا تو جبریلِ اللہ السلام حاضر ہو گئے تھے کہنے لگے کہ اِنَّ اَحْلَ السَّمَاءِ استبشرو بے ایمانِ عمر اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان والے عمرِ فاروق کے ایمان پر خوشیاں منا رہے ہیں کہاں وہ عمر کہ جن کو اپنے شہر کا کوئی آدمی جانتا نہ ہو اور کہاں یہ کہ جن کے لئے عرشِ عظیم پر بھی جشن منایا جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات تھی جس نے ان لوگوں کو عظیم سے عظیم تر بنا دیا جائے محتشم سامین حضرات خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ان تمام لوگوں کے ایمان پر جنت کا اعلان کر دیا اور اس انداز سے ارشاد فرما دیا خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان کو میعار بنایا اور ایمان لانے والوں کو ان ترہ کا ایمان لانے کے لئے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُنْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ جب بھی کوئی بندہ ایمان لائے گا قیامت تک اس کا ایمان اے صحابہ اگر تمہارے ایمان کی طرح کا ہوگا یعنی جو تمہارا ایمان ہے ایمانیات کے نشاب کے لحاظ سے اگرچہ بعد والے برابری تو نہیں کر سکیں گے مگر مومن بھی ہی تو ایک ہے جس پر ایمان لانا ہے اللہ کی ساتھ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بحث بادل بہت ہے کتب ہیں امالائکہ ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں فرمایا جو تمہاری طرح ایمان لائے گا ہم اسے بھی ہدایت کا سرٹیفیکیٹ جاری کر دیں گے فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ حَلْكِ کَائِنَاتِ اللَّهِ جَلَالُهُوْنَے صرف ان کو پسندی نہیں کیا بلکہ ان کو اوروں سے منوایا بھی ہے اور شرق قرار دے دیا کہ میں اس کا ایمان مانوں گا جو ان کے ایمان کے دائرے میں آئیں گے جب نفاق پڑھ رہا تھا اور لوگ منافق کر رہے تھے تو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم ایمان لاؤ مطلقاً ایمان ہمیں منظور نہیں کیسا ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے جیسے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا ہے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے جس طرح حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا ہے اللہ کو مطلقاً ایمان مطلوب نہیں ایسا ایمان مطلوب ہے اے منافقوں تم نفاق کرتے ہو تم ایمان کا اظہار کرتے ہو اس زبانی ایمان کو ہم پسند نہیں کرتے ہم وہ ایمان چاہتے ہیں جس کا فہرہ دل پہ بھی موجود ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ جب ان کو کہا گیا ایمان لاؤ اور اللہ نے چاہا کہ یہ مانگیں گے کہ ایمان تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں آمن نا اور پھر بھی ہمیں کہا جا رہا ہے آمن نا ہم نے زبان سے کہہ دیا آمن نا اور پھر بھی ہے آمن نا ایمان لاؤ تو ہمیں کوئی حصی چیز ملے جس کو دیکھیں تو ہمیں آئیڈیل مل جائے کہ ایمان اس طرح کا لانا ہے تو خالقِ کائنات نے فرما دیا کما آمن الناس ایسا ایمان جس طرح کا ان صحابہ کا ایمان ہے منافقین مجھے مطلقاً ایمان مطلوب نہیں مجھے تو ان جیسا ایمان مطلوب ہے تو خالقِ کائنات جلل جلالہو نے ایمانِ صحابہ کو صرف اپنے لیے مقبول ہی نہیں کیا بلکہ ایمانیات کے میدان کے اندر اس کو میعار بنا دیا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ایمان کو اللہ قبول کر لے تو اسے اپنے ایمان کا پیٹرن وہی بنانا پڑے گا جو صحابہ کے ایمان کا ہے اگر اس طرح بنا لے گا خالقِ کائنات اسے ہدایت یافتہ قرار دے یہ مرتبہ معمولی مرتبہ نہیں خالقِ کائنات جلل جلالہو کی طرف سے جب ایمان لانے کو لیے کہا گیا ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے کتب اور نبی جین پر ایمان لانا ہے رسل اور ملائکہ پر ایمان لانا ہے قدر اور یوم آخرت پر تو خالقِ کائنات فرماتا ہے تم اپنی سوسائیٹی میں دیکھو میرے بندے مجھے مانتے ہیں اور ماننے کا حق ادا کرتے ہیں اے منافقین تم آمننا آمننا کی رکھ لگا رہے ہو میں اس کو نہیں چاہتا میں ایسا دل چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں جیسے ان صحابہ کی ہے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے یہ لازم کر دیا کہ ایمان لاؤ اس انداز میں کہ پہلے میرے محبوب کے صحابہ سے محبت کرو جب تک کسی سے پیار نہیں ہوگا اسے آئیڈیل کیسے بنایا جائے گا فرمایا تم ان سے دشمنی رکھو ان کو گھورتے رہو اور میرا کلمہ پڑھتے رہو مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں ہاں جھات اور ضروریہ سے پاک میں جو ایمان چاہتا ہوں تو وہ اس طرح کا کہ مجھے یوں مانو کہ جو میرے ماننے والے ہیں انہیں بھی مانو ان کو پیش نظر رکھو اور پھر کلمہ پڑھو تمہارے کلمہ کو قبول کر لوں یہ ظاہر ہے جب اللہ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ مرتبہ دیا اور انہیں آئیڈیل بنا دیا تو اب حملہ جو جوابی ہونا تھا وہ انہیں پہ ہونا تھا تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اس حملے کا جواب خود رشاد فرما کے یہ واضح کر دیا کہ یہ صحابہ اتنے ہیں کہ ان کی اپنی ذات اور فحشات وہ رہی نہیں گئیں انہیں جو اچھا کہتا ہے وہ بھی میری وجہ سے کہتا ہے اور ان پہ جو تنقید کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے لہٰذا یہ جواب نہیں دیں گے ان کی طرف سے میں خود جواب دیتا ہوں فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایمان یوں لاؤ جس طرح کہ میرے محبوب علیہ السلام پر ان کے غلام ایمان لے آئے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَحَا انافقین کہنے لے گئے کیا ہم ایسا ایمان لیں جس طرح کہ یہ جاہل لوگ لائے ہیں اب وہ اللہ والے تو بنتے تھے مگر اللہ کے بندوں سے نفرت راکھ اللہ کی طرف جانا چاہتے تھے خال کے کائنات نے فرما میرے بنتے ہو اور کہتے ہو آمَنَنَا اور ان کو صفحہ کہہ رہے ہو فرما جس نے میرے ان بندوں کو صفحہ کھا وہ خود جاہل ہوگا اسے ان کی عظمت کا پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کو کتنی بڑی عظمت ادا فرما رکھی ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے جن لوگوں کو تانے ملے اللہ نے خود ان کی طرف سے جواب دیا جب پیش کیا کہ ان جیسا ہی مان لاؤ وہ کہنے لگے منافق یہ تو صفحہ ہے ماذا اللہ چاہے لوگ ہیں خالقِ کائنات نے فرما تم خود صفحہ ہوگے یہ صفحہ نہیں ہے اللہ انہم ہم الصفحہ جو انہیں صفحہ کہے وہ خود صفحہ میں سے ہے ولیکن لا يعلمون اسے خبر ہی نہیں ہے کہ وہ بول کیسے رہا ہے لہٰذا ان کا آمنہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے اس واجتے کہ انہوں نے میرا دیا ہوا مادل جو تھا اس کو مستقر کر دیا ہے لہٰذا خالقِ کائنات جللہ جلالہ بس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مانے بغیر ایمان کو مستقر کر رہا ہے تو جو محبوب علیہ السلام تک ہی نہ پہنچتا ہو اس کا ایمان کیسے معتبر ہو سکتا ہے فرمایا پہلے ان کو اپنا ایمان تسلیم کر لو میار مان لو ایمان لے آؤ ایمان کو قبول کر لوں گا یہ ہے فضلت ایمان صحابہ جس کو اللہ تعالی نے حق باطل کا میار قرار دے حالقِ کائنات جللہ جلال میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الحدیث میں ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْكِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ عَاظَمُ دَرَجَ مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَقُلْ لَوْا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمائے صحابہ کرام اللہ احمد رضوان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا اس وقت ایک نیا رخ تھا اسلام کی نئی اٹھان تھی وہ مکہ جو پہلے دشمنوں کا گھر تھا پھر وہ اسلام کا مرکز بن گیا تو خالقِ کائرات فرماتا ہے یہ بعد والے اور پہلے لوگ برابر نہیں ہے جو بعد میں آئے انہوں نے پھر مال بھی خرج کیا جہاد بھی کیا مگر پھر بھی وہ پہلے لوگوں کے برابر نہیں ہے لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھنا وَقُلْ لَوْا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اس بات میں میں نے برابری دے دی ہے اگرچہ درجہ بھرک ہے اس کے لحاظ سے جو پہلے دن سے جنڈا اٹھانے والے ہیں ان کے رتبے اور ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد کارواں میں شامل ہوئے ان کے درجے اور ہیں لیکن یہ یاد رکھو میں نے سب سے حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے وَقُلْ لَوْا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب سے حسنہ کا وعدہ کیا سب سے حسنہ کا وعدہ کیا جس نے اعلان نبوت والے دن کلمہ پڑھ لیا یا فتح مکہ کے بعد محبوب الاسلام کی حیات میں جس نے کلمہ پڑھ لیا ہم نے سب سے حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے اور حسنہ کا وعدہ کیا چیز ہے ستر وے پارے کی آیت ساتھ ملاؤ تو بات واضح ہو جائے گی فرمایت جن لوگوں سے ہم حسنہ کا وعدہ کر لیں وہ کون ہوتے ہیں فرمایت جہنم کے قریب تو درکدار ان تک جہنم کی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی تپش بھی نہیں پہنچ سکتی حرارت نہیں جا سکتی تو پہلی آیت میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جو خواہ پہلے آئے تھے خواہ بعد میں آئے ہیں اگرچہ درجات میں فرق ہے مگر سب سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے اور جس سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے ہم اس کو جہنم سے اتنا دور رکھیں گے کہ جہنم کی آواز بھی جو پانچ سو سال کی مصافت تک پھیڑ سکتی ہو ہم ان تک نہیں پہنچنے دیں گے ہم نے ان سب کو جنت کا سرٹیفیکیٹ دے دیا پہلے میں آیت میں حسنہ کا ہم نے وعدہ کر دیا اور پھر فرمائے جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے حسنہ کا وعدہ سے سرٹیفیکیٹ ہے کہ ہم ان کو جہنم سے دور رکھیں گے ایک تو یہ ہے کہ جہنم میں جائیں دس دن کے لیے پانچ دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اپنی سزا لیں پھر جنت میں پہنچ جائیں فرمائے نہیں نہیں ہم نے حسنہ کا وعدہ کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ جس سے حسنہ کا وعدہ ہوگا وہ جہنم کے اندرے ایک لمحہ بھی نہیں جائے گا بلکہ قریب بھی نہیں جائے گا لہٰذا خالق کائنات جللہ جلالہو نے ایمان صحابہ کی عظمت بیان کر دی ہے فرمائے یہ اتنے عظیم لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جنت کو مشتاق بنا رہا ہے محتشم سامین حضرات خالق کائنات جللہ جلالہو نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی اس عظمت کو واضح کر دیا ایمان کامل ہے اور اس انداز کا ہے جنت کا اعلان ہو چکا ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو کیفیت میرے صحابہ کی ہے یہ کیفیت ایک منفرد کیفیت ہے اور ان کا عزاز اور احترام جو ہے وہ بھی ایک مستقل حیثیت کا ہے یہاں تک ارشاد فرما دیا اِذَا ظَهَرَتِ الْفِتْنِ وَسُبْبَ اَصْحَابِی فرما جب فتنے ظاہر ہوں گے اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی فَلْيُزْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اس وقت عالمِ دین کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں عالمِ دین کو اپنا علم ظاہر کرنا ہوگا کہ میرے صحابہ کو قرآن نے کیا کہا ہے میرے صحابہ کی عظمت کتنی بیان کی ہے ان کا جہاد ان کا تقوی ان کی پریزکاری ان کا خلوس اور ان کی ورہ اور ان کی خالشیت جو کچھ قرآن و سنت میں بیان ہو گئی ہے عالمِ دین پر لازم ہے اس وقت یہ پیش کر کے ان لوگوں کا موں بند کرے وَمَلْلَمْ يَفْحَلْ جس نے یہ کام نہ کیا کیا ہوگا عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ فرما اس شخص پر اس عالمِ دین پر اللہ کی بھی لانت ہوگی ملائکہ کی بھی لانت ہوگی فرشتوں اور انسانوں کی لانت ہوگی اس پر یہ لازم ہو جائے گا جب میرے صحابہ پر کوئی تنقید کر رہا ہو ان کو گالی ان کو لے کے گنگا شیطان بن کے پیٹھا رہے محبوب علیہ السلام نے ساتھ فرماتے ہیں اس سے اتنا اللہ ناراض ہو جائے گا کہ خالقِ کائنات اور اس کے فرشتوں کی لانتیں اس عقص پر برس جائیں گی رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہِ نبو وقت سے اور اللہ کے دیئے ہوئے علومِ غیبیہ سے دیکھ رہے تھے کہ بعد میں کیا ہوگا ازا ظہرات الفتن جب فتنیں ظاہر ہو جائیں گے وَصُبَّ أَصْحَابِ میرے صحابہ علیہ مردوان کو جب گالی دی جائے گی تو لازم ہے عالم پر کہ اپنا علم ظاہر کرے جس سے لوگوں کے سامنے واضح کرے کہ یہ گالی معمولی جرم نہیں ہے صحابہ کے بارے میں تنقید یہ معمولی خواست نہیں ہے یہ بہت بڑا جرم ہے فرما جو بندہ مسلط کوشی کا شکار ہو گیا اور اس نے یہ علم ظاہر نہ کیا اس کے ہوتے ہوئے صحابہ کو گالی دی گئی مگر اس نے حکمِ عزدی پڑھ کے نہ سنایا فرما وہ خود ملعون ہو جائے گا اس پر لانتیں برشیں گی اللہ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا وہ شخص جو خود گالی نہیں دے رہا مگر اس نے گالی دے لے والوں کی تردید نہیں کی ان کی مضمت نہیں کی اور اس کے بارے میں جو علم تھا اس کا اظہار نہیں کیا اور قرآن و سنت کی نصوص کو فاضح نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواہ وہ تحجد گزار ہو خواہ شب زندہ دار ہو خواہ روزانہ کو روزہ دار ہو اس کا کوئی فرض بھی اللہ قبول نہیں کرے گا کوئی نفل بھی قبول نہیں کرے گا عمل تب قبول ہوگا جب یہ پہرہ دے گا ناموسی صحابہ پر اور اس بات کا اعلان کرتا رہے گا کہ ان لوگوں کا ایمان کامل ایمان ہے یہ سب بلند درجات پر فائد ہیں ان کو جو گالی دے گا وہ خاصل ہو جائے گا یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظمت ہے کہ عمل کرنے والے کا عمل تب قبول ہوگا جب صحابہ کی ناموس پر پہرہ دیتا رہے گا ورنہ اس کا فرض فرض نہیں ہے نفل نفل نہیں ہے اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں کر رہا سجدہ اس نے خدا کو کیا مگر وہ اس نے چونکے ناموسی صحابہ کے لحاظ سے اپنا فرض ادا نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے فرض کو بھی قبول نہیں کرے گا نفل کو بھی نہیں قبول کرے گا اور الٹا اس بندے پر جو عالم ہیں عالم ایک کتاب و سنت ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو گالی دی گئی تو اس نے حکم الہی لوگوں کو پڑھ کے نہیں سنایا خود ملعون ہو جائے گا نہ اس کے علم کا لحاظ ہوگا نہ تقوی پریزکاری کا لحاظ ہوگا ملعون ہوگا ایسا کہ اس کی کوئی بندگی بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا اگر ان لوگوں کی عظمت اور ان کی احسیت اللہ کی بارگاہ ہمیں نہ ہوتی تو خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام ایسے شخت احکام نہ دیتے فرمایا جس وقت اذا رئی تو اہدن یسپ و اصحابی کوئی دیکھو بندہ میرے صحابہ پر گالی دے رہا ہے تم کہو کہ اللہ کی لانت ہو تمہارے شر پر یہ صحابہ کو گالی دینا یہ معمولی جرم نہیں ہے جو شخص اس کے در بڑھتا ہے اس پر اللہ کی لانتیں ہو جاتی ہیں لہٰذا یہ ایمان صحابہ کا بلنگ کے مدار تھا اور بلنگ میں یار تھا کہ محبوب علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے ان کی ناموس کو بھی اسلام میں لازم قرار دے اور یہاں تک کہ میرے محبوب علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں من حافظانی فی اصحابی جو شخص میری حفاظت کرے گا میری حفاظت کرے گا فی اصحابی صحابہ کے معاملے میں جو شخص میری حفاظت کرے گا کیسے کہ میرے صحابہ کچھ نہیں کہے گا من حافظانی فی اصحابی ورد علی الحوز فرما حشر کا دن ہوگا کاؤسر کے جام اس کو میں پلاؤں گا اور جس نے میری حفاظت نہیں کی میرے صحابہ کے معاملے میں میرے صحابہ کو بکتا رہا گالی دیتا تھا یا گالی سنتا تھا اور روکتا نہیں تھا فرما لم یرد علی ولم یرانی وہ حوز کوسر کا پادی تو کیا اللہ اس کو میری زیارت ہی نہیں ہونے دے گا کتنا مجھ سے دور رکھا جائے گا اس کو اس کو دور رکھا جائے گا وہ میرے قریب پانی مانگنے آئے اور مجھے کم از کم دیکھ لے یہ بھی نہیں ہوگا باقی آئے گا میں خود اس کو پانی پلاؤں گا کہ اس نے میرے صحابہ کی ناموس پر پہلا دیا ہے اور فرما جس نے یہ کام نہ کیا وہ پانی سے تو محروم ہو ہی جائے گا اللہ اس کو میری زیارت بھی نہیں ہونے دے گا اس واسطے ایمانِ صحابہ علیہِ مردوان یہ ایک واضح میجار ہے اور یہ بات یاد رکھیں لفظِ صحابہ یہ عام ہے لفظِ اہلِ بیت کے مقابلہ میں اس میں اہلِ بیت بھی ہیں کیونکہ وہ بھی سارے حالتِ ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے تو لہٰذا عظمتِ صحابہ کا ایک شعبہ ہے عظمتِ اہلِ بیت صحابہِ مردوان کی عظمت اور ان کے ایمان کی گواہی اور ان کے ایمان کے جو ترانے قرآن پڑھ رہا ہے یہ سارے کے سارے اہلِ بیتِ اتحار کے بھی ہیں جو شخص ان کے بارے میں بھی عداوت رکھے گا یا ان کے بارے میں کسی ایسی چیز کو بیان کرے گا کہ جس کی وجہ سے ان کا دل دکتا ہو اگرچہ علیدہ بھی زواجر اس کے بارے میں موجود ہیں لیکن یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ سارے کا سارا اہلِ بیتِ اتحار کی نموز کے بارے میں بھی ہیں کیونکہ انہیں باقیدہ منصبِ صحابیت بھی حاصل ہے وہ اہلِ بیت کی ایک علیدہ شرافت ہے اور منصبِ صحابیت بھی ان کو بل چکا ہے لہٰذا ان کی نموز پر بھی پہرہ دینا یہ بھی اہلِ حق کا ہمیشہ سے کام رہا ہے مبارک و آلِ سنت و جماعت تم کو کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ان دونوں عظمتوں کا سراتِ مستقیم آپ کو عطا فرما جاتے ہیں ایمانِ صحابیت کی عظمت کیا ہے اندازہ لگاؤ جس وقت آیات اترتی تھی اور احکام اتنے سخت ہوتے تھے کہ جگر پگل جائے پھر بعد میں منصوف ہو گئی ہمیں تو وہ لمحہ دیکھنے کوئی نہیں ملا لیکن صحابیت کی عظمت کو سلام کرو جب سخت سے سخت حکم بھی اترا ہے انہوں نے سرِ تسلیم خم کر کے مان لیا ہے اگرچہ اللہ نے پھر یہ چاہا ربِ کائنات جللہ جلالہو نے کہ ان کو مزید آزمانہ نہیں چاہیے یہ سخت حکم اب مزید نرم کر دو اور اس کو منصوف کر دو ہمارے پاس تو دین آسانوں کے پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کا کمال ہے کہ جنہوں نے سخت پر بھی شکایت نہیں کی جو آیا ہے وہ سرماتے پہ قبول کر لیا مسلم شریف میں حدیث شریف ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ حَوْتُخْفُوْهُوْ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اگر تم زہر کر دو جو تمہارے دلوں میں ہے یا زہر نہ کرو دل میں رکھو اللہ اس کا بھی حساب لے گا زہر کر دو یا نہ کرو دل میں خیال آیا ہے اس پر بھی حساب ہوگا فَيَقْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَا جسے چاہے گا پھر معاف کرے گا جسے چاہے گا عذاب دے گا لیکن حساب ضرور ہوگا یہ جب آیت نازل ہوئی تو ہم جیسے تون لوگوں کا یقین نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہم سے تقاضی کیا کرتا ہے ہم بوڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایمان یاد کی فرست کیا ہے اور اسلام چاہتا کیا ہے ورشے میں ملا ایسے ہی آگے چلے گئے اس وقت جب آیت نازل ہوئی صحابہ منتظر ہے اب نیا سبق کون سا آیا ہے اور سبق پڑھتے وقت ہی یہ فکر ہے کہ اب عمل اس پہ کیسے کرنا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دل کے خیال کو تو لگام دی نہیں جا سکتی اب تو دل پر پہرہ لگا دیا گیا کہ جو کچھ دل میں خیال آئے گا اگرچہ زبان پر نہ لیا جائے اگرچہ اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا جائے دل میں محض خیال پر ہی حساب ہوگا تو یہ معاملہ کو بڑا سخت ہے سارے اس کی جو جو زیادتے صحابہ کے سامنے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل افنا بالاعمال ما نتیکو اس سے پہلے جو کچھ بھی عمل آیا وہ ہماری طاقت میں تھا اور گن کے بتا دیا نمازیں پڑھیں روزے رکھیں صدقہ کریں یہاں تک کہ جہاد بھی ہمارے لئے مشکل کوئی نہیں ہم خود جاتے ہیں خون بہاتے ہیں اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں جہاد بھی ہمارے لئے مشکل نہیں وہ ہماری طاقت میں ہے لیکن اب جو حکم نازل ہو گیا یہ تو طاقت میں ہی نہیں ہے دل کا معاملہ روکیں گے کیسے خیال آ جائے گا پکڑے جائیں گے یہ کیسے اب چلے گا وہ صحابہ ہفتہ ہفتہ بھوکے رہیں جہاد کریں اور حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میں ستر صفہ کے ان صحابہ کو جانتا ہوں جن کے پاس صرف ایک ہی چادر ہوتی تھی تہبند کے سوا چادر نہیں تھی جا تہبند تھا یا چادر تھی جو تہبند تھا چھوٹا صرف اس کے لئے اگر چادر ہے تو وہ کسی نے اس طرح باندھی ہے کہ تہبند کا بھی کام دے اور پھر یہاں پر جا کے گرا لگا دی ہے اسی کو کمیس بھی شمار کر لیا ہے اور میں نے ستر ایسے دیکھے ہیں صفہ والے کہ جو چلتے وقت اگلے دونوں پلو چادر کے پکڑ کے چلتے تھے کہ چادر چھوٹی تھی اور جو ہے وہ ستر کے خراب ہونے کا خطرہ تھا ایسے لوگ اتنے اتنے کپڑوں میں اور بھوکے رہ کے وہ خوش تھے کہ جو کچھ ملا ہے ہماری طاقت میں ہم کریں گے لیکن اب جب یہ آیت ناصل ہوئی گھٹنوں کے بل سارے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا معاملہ کیا ہوگا انکار کرنے نہیں آئے سمجھ میں آئے کہ اب کیسے عمل ہوگا میرے محبوب علیہ السلام غصے میں آگئے پر میں کیا تم پہلے اہلِ کتاب کی طرح کچھ لینا چاہتے ہو اور کچھ چھوڑنا چاہتے ہو کولو سمینا و عطانا فوراں کہو ہم نے جو سنا وہ مان لیا ایک تو ہے ہم جیسے کا حلف کہ سوچے ہی نہ کہ کیا کیا کرنا ہے اور حلف اٹھا جائیں وہ سب کچھ سوچ چکے تھے کہ ایک لمحہ بھی اس حالت میں گزارنا کتنا مشکل ہے میرے محبوب علیہ السلام نے کہا کولو سمینا و عطانا دوسری بات نہ کرو فوراں یہ لفظ بولو کہ ہم نے سنا ہم نے مان لیا دس وقت یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سب نے کہا کالو سمینا و عطانا جو ہوتا ہے ہو جائے ہم نے سنا ہم نے مانا دل کا بھی پہرا دیں گے دل کے خیال کے لحاظ سے بھی ہم اپنے آپ کو بلکل پیش کر رہے ہیں سمینا و عطانا ہم نے سنا ہم نے مانا جب ادھر ایمان کا یہ امتحان ہو رہا تھا کوئی بھی پیشے نہیں ہٹا اور اس جگرے سے مان لیا ہے کہ ہم اس پر زندگی گزاریں گے اور کوئی خیال بھی اپنے دل میں ایسا نہیں آنے دیں گے اتنا پہرا لگائیں گے حدود دل پر کہ وہ خیال جو اللہ کو لا پسند ہو لفظ تو کیا ہم وہ خیال بھی اپنے دل میں نہیں آنے دیں گے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کل آمن باللہ اے جبریل جا کے یہ آیت سنا دو کہ یہ میرے نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والے یہ اتنے پکے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام نے جب ان کو کلمہ دیا ہے قَالُوا سمینا و عطانا جو نعرہ تھا صحابہ کا اللہ نے اس کو آیت کا حصہ بنا دیا اے جبریل دیکھو تو سہی سارے کہہ رہے ہیں سمینا و عطانا ہم نے سنا ہم نے مان لیا جب آیت میں یہ کسیدہ آ گیا تو کیا ہوا اللہ نے فوراں یہ آیت نازل کر دی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ اسْعَحَا محبوب صرف امتحانی لینا تھا ہم ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے وہ معاملہ ہم منصور کر دیتے ہیں جب صحابہ کی زبانیں اقرار کر گئیں اور انہوں نے حوصلے سے اور سارا مستقبر سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم ہی صرف ڈٹ جائیں گے اور طورہ دل کا معاملہ منصور ہے ٹھیک ہے دل کے لحاظ سے بھی امتحان کو تیار ہے سمینا و عطانا اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان بیان کی صحابہ کی کہ جبریل دیکھو کوئی بھی پیشے نہیں ہٹا سب کہتے ہیں سمینا و عطانا سب کہتے ہیں سنے مان لیا اب یہ آیت جا کے سنا دو اللہ وہی تکلیف دیتا ہے کسی کو حکم جو اس کی طاقت میں ہو پہلی بات واقعی طاقت کے خلاف تھی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ خیال کو یوں رکے لیکن ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے رضا مندی کے اعلان ویسے ہی نہیں کیے اس لیے کیے ہیں کہ یہ بندے تھے مخلوق تھے مگر حوصلہ اتنا تھا انہوں نے اعلان کر دیا اگر اللہ دل کا امتحان چاہتا ہے ہم یہ امتحان پاس کرنے کو بھی تیار رہے ہیں یہ آیت واضح کر رہی ہے حکم طاقت سے زیادہ تھا انسانی طاقت سے اونچہ حکم تھا لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز والا مانتے ہیں یہ نہیں مانتے فورا کہا سمینا وعطانا سنا ہم نے مانا خالق کائنات اللہ جلالہو نے دوسرے لمحے میں منصوب کر کے فرما دیا لا یکلیف اللہ نفسا اللہ وسعہا وہ دل والا معاملہ جو ہے وہ تکلیف ہم نے منصوب کر دی ہے زبان پہ لفظ آئیں گے پھر پکڑے جائے گا کوئی یا زہری آزا کا جو عمل ہوگا اس کا حساب ہوگا دل میں خیال کا حساب نہیں ہوگا اب ہمارے پاس جب یہ دین پہنچا تو کتنا آسان ہو چکا تھا اگر وہ امتحان ہمارا ہو جاتا تو کیا بنتا جب پوچھا جا رہا تھا کہو سنا اور مانا اور یہ ساری بات سامنے رکھ کے ہم سے جب دل کے بارے میں یہ عہد کروا لیا جاتا تو کتنا مشکل معاملہ تھا سلام کرو عظمتِ صحابہ کو کہ جن لوگوں نے ہمارے سارے وہ امتحان پاس کیے ہیں وہ پہلے لوگ تھے جب انہوں نے ڈٹ کے یہ عہد کر لیا کہ ٹھیک ہے میں منظور ہے اللہ نے فرما بس اتنے ہی چاہیے تھا اب ہم اس امتحان کو ختم کر دیتے ہیں ایسے ایک نہیں متعدد امتحانات تھے جو ایمانِ صحابہ علیہ مردوان کی وجہ سے ہمارے لئے یہ سہولتے ہو گئی ان لوگوں نے وہ امتحان پاس کیے مکمل کیے کوئی شک نہیں ان میں رہنے دیا خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ان کے ایمان کے صدقے میں بعد والوں کو فضیلتے عطا فرما دیئے ہیں یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ علیہ مردوان کا ذکر کرتے تھے تو فرما کرتے تھے لوگوں میرے صحابہ کا دل کیسا ہے یہ بظاہر تمہیں اگر ایسے حالت میں بھی نظر آئے کہ ٹپڑے پھٹے پرانے ہو یا کوئی جیب میں پیسہ نہ ہو تو انہیں حقیر نہ سمجھنا ان کی جیب پیسوں سے خالی ہو سکتی ہے مگر ان کی ایمان پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے فَلْ ایمانُ فِي قُلُوبِهِمْ اَشَدُّ مِنَ الْجِوَالِ کتنی پختقی پہاڑوں میں نہیں ہے جتنی پختقی ان کے ایمانوں میں ہے یہ وہ حالت تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا بلکہ بعض کے بارے میں تو ایسے اعلان محمد علیہ السلام نے فرما دیئے جو کبھی کسی کی طرف سے کوئی کاری نہیں سکتا آج کی زمانت بھائی کے بارے میں کوئی دے گا اس بات کی کہ یہ فلان جگہ نہیں جائے گا میں زمانت دیتا ہوں یہ فلان کے پیسے دے گا میں زمانت دیتا ہوں کوئی کسی کے دل کی زمانت تو نہیں دیتا کوئی کسی کے دل کی کیفیت کی زمانت تو نہیں دیتا کہ اس کے دل میں یہی خیال رہے گا میں زمانت دیتا ہوں قربان جاؤں عظمتِ صحابہ پر جس وقت رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ ایک گائے کے اوپر جب ایک بندہ پیٹھا تو گائے نے بولنا شروع کر دیا کہنے لگی مجھے تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا مجھے تو اور مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ بات جب محبوبِ علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئی تو فرمایا لوگوں تو تحجب نہ کرنا اس بات پر کہ گائے نے یہ کہا ہے میرا بھی ایمان ہے اور اگرچہ میں نے پوچھا نہیں سیدھی کے اکبر سے کہ وہ ان کو کہوں وہ لاتے ہیں یا نہیں وگر میں کہتا ہوں میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے میرے عمر کا بھی ایمان ہے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ان سے پوچھے بغیر ان کو بتائے اپنی طرف سے اعلان کر دیا اتنا پہلا تھا ان کی کیفیجات پر اتنا در سے متعلق ہے فرما میں زمانت دیتا ہوں میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں میرے یہ دونوں صحابی بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں محتشم صاحبین حضرات سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہِ کرام علیہ مردوان کو جو عظمتِ عطا فرمائی ہیں ان کو آج ہمارے لئے ماننا اس لئے بھی لازم ہے ابو ذرا رازی کہتے ہیں حالی صحابہ میں پہلی جلد میں یہ بات موجود ہے وہ کہنے لگے اِذَا رَئِتُمُ الَّذِينَ يَنْتَكِسُ اَحَدَمْ مِنَ السَّحَابَةِ کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ میں سے کسی پر کسی ایک پر کسی ایک پر تنقید کر رہا ہو جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ صحابہ میں سے کسی ایک پر تنقید کر رہا ہو تو کیا ہے جان لو انہو زندیق کہ وہ بندہ زندیق ہے منافق سے بھی بطر ہیں جان لو جب کسی کسی ایک صحابی کے بارے میں آج فیشن بنتا جا رہا ہے لوگ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کی دیگر صحاب کے بارے میں لب گشائی کرتے ہیں ان کو پتے نہیں چلتا کہ ہم کسی کے بارے میں بول رہے ہیں فرما کسی ایک کے بارے میں کوئی تنقید کر رہا ہو جان لو یہ زندیق ہے کیوں کہنے لگے قرآن حق ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور جو کچھ آپ لے کے آیا ہے وہ حق ہے اور ابن حجر کہتے ہیں ابو ذرا امام رازی کہنے لگے یہ سب کچھ ہمیں تو صحابہ نے بتایا ہے رسول حق ہے تو یہ کس نے بتایا قرآن حق ہے تو یہ کس نے بتایا دین اسلام حق ہے تو یہ کس نے بتایا فرما جو تنقید کر رہا ہے ظالموں یہ ہمارے گواہ پر جڑا کر رہا ہے ہمارے گواہوں کو جڑا کر کے ہمارے دین کے گواہ کمزور کر رہا ہے جو ہمارے دین کی گواہیاں کمزور کرتا ہے وہ زندیق ہے وہ سب کو متعلق کر دو کہ یہ جسارت معمولی نہیں اس کی وجہ سے بندہ زندیق کی اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے جس کی اسلام میں سخت ترین سزا پہنچتے ہیں یہ بات کتنی گہری بات ہے شہابہ اکرام علیہ مردوان سارا روایت کا سلسلہ ان سے ہے قرآن قرآن تب ہے جب شہابہ کا ایمان صحیح ہے قرآن جمع کیا ذمہ داری سے کیا روایت کیا ذمہ داری سے کیا دین سارا ان کی روایت سے پہنچا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو یہ سلسلہ ہم تک کیسے پہنچا اگر درمیان میں سے وہ اہد ذری جو شہابہ اکرام علیہ مردوان کا ہے اس کے ساتھ اگر ربط قائم نہ ہو درمیان میں خلی جا جائے تو کیسے بارگاہ نبوت تک ہم پہنچ سکیں گے لہٰذا یہ نور کا حالہ جو ماہ نبوت کے گرد موجود ہے جنہیں شہابہ اکرام کہا جاتا ہے ان کی چمک مانوں گے تو دل میں ایمان کی چمک آئے گی ان کی رونت مانگوں گے تو چہرے پہ ایمان کا نکھار آئے گا اس واسطے کسی ایک صحابی پر بھی جو تنقید کرتا ہے اُد کی عدالت کو چیلنگ کرتا ہے فرما بھو زندگ بن جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے محتشم سامین حضرات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام الرزوان کے ایمان کی فضیلت کیا ہے بہت پہلو اس فضیلت کے ہیں جس جہ سے بھی دیکھو فضیلت نظر آئے گی فضیلت کے تمام پہلو بیان کرنا اس وقت موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات تو دیکھو حضرت تفیل بن عمر دوسی ان کو زن نور کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زن نورین کہا جاتا ہے تفیل بن عمر دوسی کو زن نور کہا جاتا ہے وجہ کیا ہے ابن حجر نے علی صحابہ میں لکھا وجہ یہ ہے کہ حضرت تفیل بن عمر نے ایک دن یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری دوس قبیلے کی طرف مبلغ بنا کے بھیجو دوس کو اللہ ہدایت دے دعا بھی فرما دو اور مجھے دوس کی طرف مبلغ بنا کے بھیج دو حضرت تفیل کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی تفیل کہیں لگے مجھے کوئی آیت بھی دے دو نشانی بھی میرے پاس ہو کہ مجھے جو دیکھے تو پتا چلے کہ یہ مبلغ بن کے آیا ہے جس وقت انہوں نے یہ کہا تو کیا ہوا محبوب علیہ السلام نے کہا اللہم نویر لہو اے اللہ میرے اس تفیل کو نور دے دے میرے اس تفیل کو نور دے دے کیا ہوا ساتع نورم بین آئین ای دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کا سورج تلو ہو گیا ساتع نورم بین آئین ای رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر لوگوں کو شک ہو جاتا ہے یہاں تو نور گری کا کام کیا جا رہا ہے حصی نور مجسم نور کہاں آیا حضرت تفیل کے ماتھے میں جس وقت کہا ساتع نورم بین آئین ای دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمکا چاندنی ہوئی حضرت تفیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور تو ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے بدن کی علاوہ کہیں منتقل ہو جائے فتحب والا الہ سوت ہی وہ جو ماتھے میں نور تھا منتقل ہو کے چھڑی میں آگئے ہیں ان کی لکڑی کی چھڑی نورانی بن گئی اور وہ نور رات کے وقت روشنی اتنی کرتا تھا سارے ان کے راستے روشن ہو جاتے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جہاں دل کا نور ملا آنکھوں کا نور ملا آنکھوں سے ہجاب اٹھے کائنات کے اسرار و رموز کا پتا چل گیا اللہ کی بارگاہ کی واقفیت مل گئی وہاں ان کے ایمان کی فضیلت کا تقاضہ یہ بھی دیکھو کہ محبوب علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں وہ چہرہ ممتاز ہو جاتا ہے ماتھے میں نور آ جاتا ہے یہاں تک کہ چہرے سے چھڑی بھی منتقل ہو گیا ہے اور سارے صحابہ ان کو وہ زن نور کے لقب سے یاد کرنے شروع ہو گئے بخاری شریف میں ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نہو اور ابباد بن بشر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں رات کا وقت ہے جب گھر کی طرف نکلتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کہنے لگے دونوں کے آگے آگے نور چلتا جا رہا تھا اور روشنی ہوتی جا رہی تھی جس وقت دونوں کے رستے جدا ہو گئے تو دونوں کے لئے علیدہ علیدہ نور دونوں کے ساتھ چل نکلا جو دونوں کو راستہ دکھا رہا تھا یہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں تھی ان کو اتنا اروج اٹا فرما دیا ہے ان کا ظاہر باطن منور ہے صحابہ دنیا کے اندھیروں کے اندر بھی نور کے جلوس چل رہے ہیں یہاں تک کہ ہشر میں برزخ میں آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا اور ہر ایک پر یہ واضح ہو جائے گا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے سیما پاتھی کیا ان لوگوں کی قسمتیں حصے میں جن کے آئیں یہ محتاب صحبتیں آنکھوں میں ان کے جلوے تھے میرے حضور کے دل پہ ان کے پہرے تھے وجد و سرور کے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے رہے آتے رہے یہ عزمتیں ملیں ان کو میں یار ایمان قرار دے دیا گیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عزمت صحابہ علیہ مردوان کے اس یقیدے پر قائم رکھے اور اس کا اللہ تعالی ہمیں مبلغ بنائے ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالم